اللہ کا خیلقہ اللہ کیلئی 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 اللہ کیلئ اللہ کو علم ہے بھائی یا رسول اللہ کو ہے اللہ کو نہیں ہے اللہ کو نہیں ہے اللہ کو ہے بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے اللہ کو نہیں ہے رسول اللہ کو ہے اب میں سمجھاتا ہوں دو ہی لفظ ہے علم کہتے ہیں جاننے کو انتو بڑے کچھ علم کے معنی جاننے کی ہے یہ علم والا ہے یعنی جاننے والا غیب کے معنی چھپا ہوا غیب کے معنی چھپاہ ہوا کہتے ہیں؟ بلے یہ غیب ہے ہمارے لئے کیا ہی وہ چھپاہ ہوا ہے غیب ہےไہب ہےiksi سمجھ رہاPM تو علم غیب کا ترجمہ کیا ہوگا چھپے ہوئے کا جاننا چھپے ہوئے کا علم کی معمی جاننے والا علم یعنے جاننا اب میں بتایا کہ ترجمہ کیا کہ نہیں علم یعنے جاننا علم یعنے جاننے والا علم یعنے دین کا جاننے والا لگا علم الدین ہماری نہیں ہوتے وہ ہوتا ہوں یہ سمجھ رہے ہیں iso ممتے ہیں iso سب میں پہلے صابت کرنو گا اللہ سے کیا چھپی بھی کچھ چھپی ہو سکتی ہے اب میرا علم ہے گھر دیکھو آپ میرا جب میں سوکی نوٹیں نکالیں گے بتاؤں میرا جب میں ہے نا ایر فون ہے میرا علم ہے گھر آپ نے تو تم بلیں گے حضرت علم ہے گھر دیکھو آپ تم نے رکھے تم کو نکالیں یہ علم بھائی مانیں گے میرا بات سمجھ رہے آپ میرا جب کے اندر ایک پرس ہے تم بلیں گے حضرت تم ہی نے رکھے تو تم کو نہیں پتا ہوگا کیا یہاں جو کچھ بھی رکھے اللہ ہی کا تو رکھا ہوگا ہے بنایا کس نے کل کائنات کو اللہ ہی نے تو بنایا کس نے فرمایا تو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تب ہی تو اس کا جاننے والا بنے گا کہ نہیں کوئی چیز ہے چھپی ہوئی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو جب کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اللہ سے کوئی غائب ہے اب میں جو اللہ کے علم میں نہیں ہے جس کا وہ آلم نہ ہو ایسا کوئی علم ہے jakieś غیب لیکن سب میں بڑا غیب اللہ ہی تو تھا اللہ کی ذات ہی تھی اور کوئی غیب کیا تم سے نیاں ہو جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذات اقتر جو عطیو غیب تھی وہ ظاہر ہوئی اس غیب تھا نبی کے لئے تو اس کا جاننا اللہ نے عطا فرما دیا کیا کہتے ہیں اللہ نے عطا فرما دیا تو جو پھر آپ کہو گے تو اللہ کے لئے جو عاطا عالم الغیب تو وہ تم کو سمجھانے کے لئے کیا ہوتا ہے ابھی آپ لوگ پروفیسر بن گئے گے جب teacher جب پڑاتی ہوگی تو پڑاتی ہوگی A تو بچے پڑھتے ہوگے A پڑھتے ہوگے B پچے پڑھتے ہوگے B teacher پڑھتے ہوگے C نے کہا professor بن نہیں پتےےے A Намžation تم پڑھانے کے لئے بھی تو پڑھنا ہوگا تم پڑھانے کے لئے بھی تو پڑھنا ہوگا کیا نہیں پڑھنا ہوگا طالew نین تو بچے ہو میں تو جانتی ہوں تم پڑھو تم پڑھ لو اور بچوں کو ایسا بھی نہیں پڑھانا پڑتا بچوں کو تو پڑھانا پڑتا A4 Apple ان کو پتا ہے تم جب خریدنے جاتے ہو تو ایسا تھوڑی مانگتے ہو A4 Apple مانگتے ہو Mانگتے کیا ہو Apple مانگتے ہو A4 Apple مانگتے ہو پڑھائے کیا جاتا ہے A4 Apple ہوتا نا B4 B4 C4 چھوٹا Apple ہم جائل ہوگے ہم جائل ہوگے ہم جائلی پڑھے ہیں سمجھ رہے کچھ یہ تم کو سمجھانے کے لئے کہ یہ ایسا حدیث مبارک آتی ہے حدیث مبارک میں آتی ہے کہ Allah تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو ہے نہیں بخار شرک کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے تم کہاں سے آ رہے ہو اللہ کو علم نہیں ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے بندے کی مجلس سے آ رہے ہو پھرے تم دعویٰ ہے نا میں نے اسے بخش دیا آمین کیونکہ اللہ کو اس کا علم نہیں ہے ہاں اللہ کو علم ہے کیا ہے؟ کبھی کبھی فقریہ بھی ہوتا ہے اب سب میں بڑی چیز تم کو سمجھا دیتا ہوں آپ دعا مانگتے ہیں کہ نہیں اللہ سے ہاں؟ تو اللہ نے خود بھی تو فرمائے نا کہ تم اس سے دعا مانگو کیونکہ اللہ کو پتا نہیں تم کیا مانگنے والے ہوں کیا باہت پتا خود نہیں پتا ہے کہ اللہ کیا مانگنے والے ہوں اللہ سب جانتا ہے نا اس کی باوتی کیا کہتا ہے؟ تم مانگو تمہارے میں آنے والے خیال سے پہلے بھی وہ جان لیتا ہے اللہ تو ہمارے بارے میں اتنا جانتا ہے اتنا جانتا ہے اتنا جانتا ہے کہ جب ہم ماں کے پیڑ میں تھے ماں پر ماں کے شکم میں تھے پیڑ میں تھے تو ہمیں آپ کی ضرورت نہیں تھی کان کی ضرورت نہیں تھی ہاتھ کی ضرورت نہیں تھی پیر کی ضرورت نہیں لیکن وہ سب کے سب وہ ماں کے پیڑ میں تیار فرمایا ماں کے پیٹ میں خلقت کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرا بندہ جب دنیا میں آئے گا تو اسے دیکھنے کی ضرورت پڑے گی میرا بندہ جب دنیا میں آئے گا تو اسے سبنے کی ضرورت پڑے گی میرا بندہ جب دنیا میں آئے گا تو اس کو بولنے کی یہاں تک وہ تمہاری ضرورت کو جانتا ہے تمہارے ربیت کو جانتا ہے کہ تم دنیا میں ابھی آئے نہیں ماں کے چھاتیوں میں تم جو حضم کر سکتے ویسا دودھ ویسا رسک تو ویسا جاننے والا ہے لیکن جیسے بکریہ پوچھتا ہے جیسے بکریہ تو میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے کوئی چیز نیا نہیں ہے وہ تو جو تم کو سمجھانے کے لیے اس کو تم چھپاوا کہتے ہیں اور اب اس کو بھی جانتا ہے تمہارے لیے ہے وہ سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے سمجھ میں آیا ہے وہ تم کو سمجھانے کے لیے جو پڑھا رہا ہے ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ تم کو سمجھانے کے لیے پڑھا رہا ہے کیا ہے وہ سمجھ میں آیا ہے ایسا نہیں کہ اللہ کوئی علم غیب نہیں ہے کیا نہیں تم جس کو غیب کہتے ہیں اس کا بھی ہو جاننے والا ہے تم تمہارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے لیے تھوڑی ہے کیا ہے وہ سمجھ بھی تو اور اسی کہیں نو کرما علم ہوں کل قائنات کی ہے نور نبی سے جب یہ ہوا کل کا ظاہور ہے جیسا میں نبی حدیث مبارکہ پڑھا نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ انا من نور میں اللہ کے نور سے ہوں کس سے ہوں اللہ کے نور سے ہوں تو اللہ کو شرک ہو جائے گا تو اب تک نور کی تفسیر بھی نہیں جانتے ہو کہ نورا خیر میں کہا کسا جاتا نور کے کتنے مانے ہوں لکت میں نور کے کیا معنی ہے لگوی معنی کیا ہے اسطلائی معنی کیا ہے شریعت میں اس کیا معنی طریقت میں کیا معنی nour کی کیا معنی ہے اللہ ... تو پھر یہ لائڈ بھی to نور ہوجائے گے تو کیا اس کو سستہ کریں گے جو پارسی لوگ تو نور میں کر رہے ہیں تو تنے نورا سمجھا کیا ہے نور کا معنی کیا جانتے ہیں نور کہتے ہیں کسے؟ تو وہ کسی پیرے کامل سار کو جاننا ہوگا ہے شکور کے معنی روشنی کی نہیں ہے روشنی کو زیا کہا جاتا ہے یہ بھی عربی لفظ ہے نور میں سے جو نکال روشنیوں کہتے ہیں روشنی ایلگ چیز ہے جس سے روشنی نکل رہی وہاں لگے سورج ایلگ ہے سورج سے نکلنے والی کرنے ایلگ ہیں سورج تم تک نہیں پہنچتے ہیں مگر سورج کرنے پہنچتے ہیں کیا پہنچ جاتی ہے آسان میں اگر مثال کے طور پر اگر اللہ کو ہم سورج مان لیا جائے اس کے نور کو تو جو اس سے آنی والی جو کرنے ہیں اس کے انبیاء اور اس کے اولیاء ہیں اس لئے انبیاء اور اولیاء ہم تک پہنچے ہیں اگر وہ سورج گھج جائے تو روشن کون کرے گا آپ کو آپ کو روشن کون کرتا سورج نہیں کرتا اس کی کرنے کرتی کون کرے گا آپ کو اس کی کرنے کرتی اور یہ دھیان رکھو وہ دروازوں پر اپنی دستک دیتی رہتی آرہتی دروازہ کھولنا ہے کود آخر ہو جائے گی محمد کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے محمد مجازی ایک ہے محمد حقیقی ایک محمد مجازی کون ہے جو آمنہ کے گھر پیدا ہوا کتنی؟ نو مہینے میں پیدا ہوا جو عبداللہ کا ڈال تھا ان کے دادہ کا نم عبدالمطلیق تھا جو ترسٹھ سال کی حیات مبارکہ پایا کتنی؟ ترسٹھ سال کی حیات مبارکہ پایا اور مدینہ منوبرہ میں آپ کی مزار ہے اور حقیقت محمدی جو حقیقت میں وہ نہ پیدا ہوئے نہ گزریں حقیقت محمدی کون ہے اور وہ حقیقت محمدی کی پہلی پیدایش کہا اس نے نبی پاک صاحب فرماتے ہیں جب میں عرش پہ پیدا ہوا تو اس وقت میرا نام آہد تھا انا فیل عرش آہدن پہلی کا آہد تھا تو اللہ تعالیٰ نے عرش پہ کیا کیا اپنے نور سے نور کو جدا فرماتا ہے اور ایک سبز کندیل میں اس نور کو رکھ دیتا ہے شاہر رکھتا ہے سبز کندیل میں اس نور کو رکھا تو اس نور سے صدای لا الہ الا اللہ کیا صدای لا الہ الا اللہ نہیں معبود سوائے اللہ کے نہیں معبود سوائے اللہ کے اللہ کو اللہ نے پھر اس کے جواب میں کہا محمد رسول اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب میں پہلے نور کو نور کو جدا کر کے کہاں رکھا اس نور کو اور سبز کندل میں بارہاں دیکھا کھاوے پریشان بات اُلجھی سمجھ کی سمجھ میں جب سمجھ کی سمجھ آئی سمجھا آپ کی خود ہے تعبیر مجھ سے پاک شفاو کندل میں جو شاہ چمکتی ہے روزے حضر سے پاک شفاو کندل میں جو شاہ چمکتی ہے روزے حضر سے چشم باطن سے مینے جو دیکھا ہے اسی شاہ کی تنویر مجھ سے تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سیدہ ماں فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے ماں فاطمہ تو زہرہ تنہ فرماتی چاچا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور سے عمر میں بڑا ہوں کیا ہوں عمر میں بڑا ہوں اس لئے مجھے چاچے کا خطاب کیا دے رہے ہیں اب میں بڑا ہوں عمر میں زائری طور پر ہے عمر میں بھی بوتن ایسا تو ماں فاطمہ کہتی کہ عمر میں تو میرے ابباجان بڑے ہیں وہ محبت کا تک آزار تھا بات تھوڑی حل pursuit تو پہنچ گئے کام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تو نبی پاسوؑ خوشتے ہیں جبریل امین سے بہتا آپ کا اپنی عمر کا اندازہ کیسے ہے بہتا ہے یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پایدا کیا اس وقت مجھے ایک نور سب سے کنجل میں نظر آتا تھا جو وہ ایک نور سب سے کنجل میں نظر آتا ہے تو اس نور کو ستر ہزار مرتبہ میں نے دیکھا اور یہ دیاں دیکھنا وہاں کا ستر ہزار بلے تو وہاں کا ایک دن یہاں کے پسہ ہزار سال کے پرابر یہاں کے پرانی ملید کے باقی میں پسہ ہزار پیامت کا ایک دن پسہ ہزار سال کے پرابر ہوگا اتنے ٹینشن نہیں کی ضرورت نہیں ہے ہر پلانیٹ کے دے الگ رہتا ہے ابھی کئی پلانیٹ کے اوپر تم دیکھو گے اپنے دیٹو پر دالو گے تو ابھی تم کہیں پہ جو ہے نا دو دین کے ہوں گے کتنے ہوں گے یہ تو پلانیٹ جو دالو اپنے کما پلانیٹ کے پر تو کہیں پہ تو تم دو گھنٹے کے کتنے دو گھنٹے ہاں ابھی دال کے دیکھیں چیک کر لے نا دیکھو یہ پلانیٹوں میں آپ کے ایش کتنی ہے یعنی آپ کی مون میں آپ کے ایش کتنی ہے اگر مون میں پیدا ہوتے تو آپ سمجھ رہا ہر پلانیٹ کے اندر ہر جو ہے اس کے اندر آپ دالو گیا تو وہاں پہ آپ کے عمرے الگ الگ ملے گی کیا ملے گی ہاں ہو سکتا ہے پلانیٹوں کے اندر تو آپ دو دین کے ہو کسی جگہ پہ آپ دو گھنٹے کے ہو سمجھ میں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے ایک عمر اس ارد کے حساب سے لیگے کیا نہیں تو وہاں پہ کائسا ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے شورج کے اندر دیکھیں گے آپ سمجھ میں ہے تو وہاں پہ تو آپ سیکنڈوں میں پیدا ہوگی ابھی آپ کے عمر پہ سیکنڈ کی ہوگی یہ دیس کا فرق تو یہاں سے جب پتہ چل جا رہا ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے نہیں آج ہمارے لئے سمجھانے کے لئے بہتہ آسان نہیں ملے قیامت پہ پچا ہزار سال کا یہ دن کا ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا جب یہاں ہو سکتا ہے یہاں پہ پچا ہزار سال کا پچاس دن کا آتنی جو ہے یہاں فرق لاسکتا ہے تو پھر وہاں کو نہیں لاسکتا ہے سمجھے یہ سمجھ میں آئی بات تو کہتا ہے کہ میں نے ستہ ہزار مرتبہ وہ نور کو دیکھا کتنے ستہ ہزار مرتبہ ابھی نبی پاک صلی اللہ فرماتے ہیں وہ نور کو پہچانوں کے کیا بلے ہاں اب آپ محمد شریف ہاتھاتے ہیں کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہشانی مبارک جو ایسا ڈھکی ہوئی تھی سمجھ میں آیا آرا تھا نہیں سبز گندیل سبز گندیل میں تھا کیا تھا نہیں سرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محمد شریف گھٹا ہے ان نور نظر آئے ان نور نظر آئے بلے یا رسول اللہ یہی وہ نور کیا ہے بلے یہ وہ نور مہی تھا یادت وہ نور مہی تھا ان تھا وہ نور مہی تھا سب میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادت سادت کہاں ہوئی عرش پر ہوئی اور اس وقت آپ کا نام ہے گرامی کیا تھا آہد تھا اب تم بولو گے یاد یہ نام تو اللہ کا ہے بلہو اللہو یہ سمین میں یہ کوئی شرک نہیں ہے اسے کئی نام ہیں جو اللہ کے بھی بندے کی بھی ہیں اللہ کا بھی نام سمین ہے آپ کا بھی نام سمین ہے اللہ کا نام بصیر ہے آپ کا بھی نام بصیر ہے بصیر نہیں ہے سمین نہیں ہے قلیم نہیں ہے حی نہیں ہے لیکن فرق اتنا رہے گا ہمارے اس کے کہ اللہ کا جو صفت ہے یعنی اللہ کا جو دیکھنا ہے اللہ بھی دیکھنے والا ہے بصیر کا مطلب دیکھنے والا اور تم بھی اللہ بھی سننے والا تم بھی اللہ بھی بولنے والا تم بھی بولتے ہیں نا آپ ہی سمجھ میں اللہ بھی زندہ اور تم بھی اللہ بھی علم والا اور تم بھی فرق صرف اتنا رہے گا کہ اللہ کا دیکھنا ذاتی ہمارا دیکھنا عطائی اللہ کا دیکھنا ذاتی ہمارا دیکھنا عطائی اللہ کا جو دیکھنا لا محدود ہمارا دیکھنا محدود اللہ کا دیکھنا ہے کہ مہدود ہمارا دیکھنا اللہ کا جو دیکھنا ہے اس کو کبھی فنا نہیں ہے نہیں ہمارے دیکھنے میں فرق آتا جائے گا جیسے جیسے ہوجود اس میں کیا ہوگا دیکھنے میں فرق آئے گا سمجھ میں آئے ابھی ایک چوبیس سال کا جو لڑکا وہ جو دیکھ رہا وہی اکر ساٹھ سال کا ہو جائے ستر سال کا ہو جائے چشمہ لگے اور چشمے کی نمبر بڑھنے لگیں گے تو دیکھنے میں فرق آئے گا تو اللہ کا دیکھنے میں وہی فرق نہیں آئے گا جب بھی وہ جیسا دیکھ رہا تھا ویسا ہی اور اللہ کا دیکھنا قدیم ہمارا دیکھنا حادث اللہ کا دیکھنا اور اللہ ہر جگہ دیکھ سکتا اور ہم کسی کسی جگہ دے سکتے ہیں اور سب میں بڑی بات ہے کہ اللہ کی عطا سے ہم دیکھ رہے ہیں عطا شرکو ختم کر دیتا ہوں عطا شرکو ختم کر دیتا ہوں اس لیے کئی نام اللہ کے جو ہے باسم جی وہ ہے جو بندے کے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے کئی نام وہ ہے جو بندے کے ہیں یہ سمجھے تو سب میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ آہاتہ جب ہم عرش پہ تھے تو اس وقت آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آہاتہ انا فر ارش اہاتہ میں عرش پہ آہاتہ پھر جب آسمانوں پہ آیا تو احمدن پھر جب میں آسمانوں پہ آیا تو میں تاریف کرنا شروع احمد کے معنی تاریف کرنے والا ہے کیا کرنے والا؟ احمد کے معنی تاریف کس کی تاریف کرنے والا؟ اللہ ہی کی تو کریں گے؟ اور کیسے تاریف مستحصل تاریف کرنے والا ہے؟ کیا کرنے والا؟ احمد کے معنی مستحصل تاریف کرنے والا اور جس کی تاریف کی جاتی ہے اسے محمد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جس کی تاریف کی جاتی ہے اسے یہ ڈشنر ایمیننگ بتا رہا ہوں محمد کا ڈشنر ایمیننگ کیا ہے جس کی تعریف کی جائے تعریف کرنے والا کون احمد تعریف کرنے والا کون احمد اور جس کی تعریف کی جاری وہ کون اس وقت عرش آزم پہ اللہ کا نام کیا تھا کیا بن گیا محمد بنا حضور آہد تھے حضور احمد تھے تو اللہ محمد تھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ آئے زمین پہ آگئے زمین پہ آنے کے بعد کیا ہوا صلی اللہ مجھے پیدا ہوئے تو اللہ تعریف کرنے لگا کون اللہ تعریف کرنے لگا تو اللہ محمد بن گیا کیا بن گیا اللہ محمد بن گیا اور حضور محمد بن گیا کیا بن گیا حضور کا نام محمد کیوں رکھا گیا کوئی وجہ تو ہوگی اللہ نے محمد رکھا سب میں پہلے حضور کو محمد کس نے کہا اللہ نے تو کہا اس نے کہا حضور سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں تھا اور اس کے بعد دنیا میں سب میں زیادہ نام کسی کا ہے تو محمد ہے یہ گینیس والڈ ریکارڈ میں دنیا میں سب میں زیادہ کوئی نام ہے تو وہ اور حضور سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا تو سب میں پہلے یہ نام سے پکارا کس نے اللہ نے تو محمد کے مالی جس کی موسحسل تاریف کی جائے جس کی تاریف کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ایسی تاریف ہو رہی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے صبح صادق سے لے کے گروہ افتا اثر تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور درود مبارکہ پڑھتے ہیں پھر اثر کے بعد سے فجر تلقص صبح صادق میں ستر ہزار فرشتے آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں نبی کی تاریف فرماتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے اسے دوبارہ آنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی کہا نہیں ہوتی سعادت نصیب نہیں ہوتی یہاں تو اللہ تعالیٰ مسلسل تعریف کیے جا رہا ہے کیا کہنا ہے اور پھر آپ سے بھی تو فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ بے شک بے شک اللہ یعنی ایک شکتی بھی ضرورت نہیں ان اللہ بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے سمجھ میں اس غیردان نبی پہ کیا بھیستے ہیں سلاحات بھیستے ہیں اس کا اقضاء نبی پہ سلاحات بھیستے ہیں کیلل اللہ ملائکتہونہ کیا بھیستے ہیں سلاحات بھیستے ہیں درود بھیستے ہیں اے ایمانوالو یا ایوالذین آمنو صلو علیہ وسلمو قسمی ماتا اے ایمانوالو تم بھی درود بھیجو ہم درود بھیستے کے نہیں اللہم صلی اللہ کرتے کے نہیں اس کا مطلب کیا نکلتا ہے اے اللہ میرے نبی پہ تُو درود بھیج اے اللہ میرے نبی پہ اور اللہ کیا فرما رہا ہے اے ایمانوالو تم بھیجو تم کیا پڑھ رہے ہیں پہلے ترجمہ پڑھے گے نہیں کبھی آپ یہی پڑھتے ہیں اللہ اللہ اس کا مطلب کیا نکلان اے اللہ تُو بھیج اللہ کیا فرما رہا ہے تم بھیجو جو صاحب ایمان ہے وہ سمجھ گئے ہیں تم اللہ کو کم دے رہے ہیں اللہ کہ رہے ہیں یا ایمانوالو اے ایمانوالو ے آلہ کہ رہے ہیں اللہ اللہ اے ایمانوالو اے ایمانوالو میرے غیب دار نبی پہ تم درود بھیجو شا کرو تم درود بھیجو لیکن ہم کیا بول رہے ہیں یا اللہ تو بھیج یا اللہ درجمہ ہے نا یہی ہو رہا ہے نا اللہ ہم سلی اللہ سمجھ میں آری بات تو سمجھیں کچھ صاحب ایمانے وہ سمجھ گئے ہیں کہ نبی کا درود کیا ہے اللہ کونسا درود بھیجتا ہوگا اللہ بھی تو بھیج رہا ہے نا لیکن اللہ بھی یہی پڑھتا ہوگا اللہ ہم سلی اللہ فرشتے بھی یہ پڑھ رہے ہوں گے فرشتے پڑھ لے رہے ہوں گے لیکن اللہ کا درود کونسا ہے اور جو صاحب ایمان ہے ان کا کونسا ہے ایمان والے سے مخاطب تھا اللہ یا یوں ناس نہیں کہا اے لوگوں نے کہا وہ صاحب ایمان سے کہا کس سے کہا صاحب ایمان سے جن کے قلب میں ایمان موجود ہے ایمان والا کون ہے جس کے قلب کے اندر نبی سے محبت سے آیا اب سے کسی کی محبت نہیں ہے کیا نہیں سمجھ میں آئیے ایسا ہے اگر بطیفن کرو بجا دو یہ سمجھ میں آری یہ بات میری ہم تو اپنے نبی کو نہیں سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں اپنی نبی کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں سب میں پنی پیدائش patレシےören ہارش آزمyt بعد انشاء آزم انہوں نے منتقیل ہوئے اسمانوں میں کہاں میں آسمان میں منتقیل ہوئے پھر وہاں سے آسمانéra اپنی منتقیل پھر وہاں سے تا پھر زمین میں منتقیل ہوئے ہیں ہنا پھر لڑے ملے روخ ملے كانت محمد صاحب محمود وہ طور پھر محمود محمد میں چار حرف ہے اور اس میں ایک میم کوشیدہ ہے محمد میں ایک میم کوشیدہ ہے دو میم زاہر ہے ایک میم کوشیدہ ہے اور کرنا ہوگا محمد میں تین میم ہے کتنے دو میم زاہر ہے محمد میں ایک میم پہ تشدید ہے جس پہ تشدید لگتے اس کو ہم کتنے مرتبہ پڑھنا پڑھتا ہے تشدید کا مطلب جس میں دید ہو وہ تشدید ہے تشدید میں دید ہے کیا ہے تشدید کیا ہے وہ تشدید ہے وہ جس میں دید موجود ہے کوئی دید والا چھپا ہے اس میں یہ سمجھ رہے ہیں اور جب ہم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوئے اس میں کتنے لام ہیں اس میں دو لام ہیں کتنے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے ایک لام جو ہے ساکیت ایک لام متحریک ہے کیا ہے اللہ میں ایک لام ساکیت ہے علیف لام زبر علیف لام زبر علیف لام زبر لام زبر ختم ہوگی نا تشدید تو ایک ہی لام پہ ہوگی نا سمجھ رہے تشدید ایک لام پہ ہے دوسرا لام تو اللہ میں دو لام ہیں ایک لام ذاہیر ایک لام پاتین ہے ایک لام متحریک ہے ایک لام ساکیت ہے سب گا اللہ کو ایک لام کے ساتھ لکھنا پہ ہے اللہ کو ہمیشہ دو لام کے ساتھ ہی لکھنا ہوگا ہے جیسا لکھتے ہیں اللہ تجدید لکھتے ہیں کہ نہیں تجدید لیکن ایک لام پہ ہوگی کہ نہیں حلیف لام زبر اللہ تو یہاں ہی ختم کیونکہ یہ دوسرا لام کیا ہے تو محمد میں ایک لام موجود ہے سمجھ میں پوشید آئے اسے نظر نہیں آرہا مگر پڑھنا ہے اور اللہ میں ایک لام نظر آرہا اسے نہیں پڑھنا ہے اللہ میں ایک لام نظر تو آرہا ہے دوسرا لام نظر تو آرہا ہے اسے پڑھنا نہیں ہے جو دکھ رہا ہے اسے پڑھنا نہیں ہے جو نظر نہیں آرہا ہے اسے پڑھنا نہیں ہے جو نظر نہیں آرہا ہے پڑھنا نہیں ہے سمجھے اس کے اندر بلتا لگانا ہوگا گوھر کرنا ہوگا فکر کرنا ہوگا کیا ہے کر کے بل کائنا جو ہے نبی کے ہی نور سے متاریخ ہیں کیا ہے نبی کے ہی نور سے جس کے نور سے ہیں جس میں دیکھتا ہوں اس میں نبی کا نور موجود ہے کیونکہ اللہ کے نور سے نبی ہے جس کے نور سے اللہ کے نبی سے بس اللہ کے نور سے نبی ہے باقی جو کچھ بھی ہے وہ کس کے نور سے ہیں وہ نبی کی نور سے اور یہ دیان ہے کہنا جو فنافل رسول ہو گیا وہ فنافل بقا بللہ ہو گیا جو فنافل رسول ہو گیا وہ بقا بللہ ہو گیا کیونکہ مرگی کو کب کتنے مرتبہ حلا کرو یہ دھیان رکھنا ہے جو حضور کا ہوا وہ خدا کا ہوا اور خدا کا کہاں تم کو پتا ہی کن دیکھے بھی آتا پتا بھی ہے کہ تم دوں بتا زاہد خدا کا کیا پتا ہے نظر آتا نہیں کیا اللہ بتا ہے ہر ایک سے پتا پوستا ہوں میں اس کا ہر ایک کہتا ہے کہ اس کو کیا پتا ہے یہاں محمد کا پتا لگانے بیٹھیں گے یہاں محمد کا پتا لگانے بیٹھیں گے رازے خفی سے پردہ اٹھاتے چلے گئے رازے خفی سے پردہ اٹھاتے چلے گئے اور گھر گھر میں محمد کو دکھاتے چلے گئے کائنات میں جو کچھ بھی ظہور ہے تجلی رسول ہے جو کچھ بھی ہے اب ہم آتے زہر کے اوپر باتن تو ہوگا زہر یہ دھیان دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو جس دور میں جیسی ضرورت لگی وہ ایسا نبی بھیجا جس دور میں جیسی ضرورت لگی وہ ایسا نبی بھیجا وہ ایسے لوگ تھے وہ ایسا نبی جیسے لوگ تھے وہ ایسا نبی اور یہ امت کیا تھی یہ سرداروں کی امت تھی اس امت کے اندر سب سردار تھے ستیوں کیوں کا سردار اس امت میں شہیدوں کا سردار اس امت میں ولیوں کا سردار اس امت کے اندر سمجھ میں آیا ہے سارے سردار اس امت میں ہیں تو وہ آنا کس کچھ لیے فی تمام نبیوں کا سردار وہ اس امت میں اور یہ امت تمام امت کی سردار یہ امت تمام امت کی سردار ہے اور اس امت خطاب کیا ملا؟ تم تم خیر امت ہی تم تمام امتوں میں شاگرد آتے چلے گئے فائنل میں استاد آیا اب استاد آیا اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا آخر میز دیا اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا اب یہ جو مقام ہے اسی لیے بیت ہی بتا رہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا مگر نبی کی بیت جو اولیاء کرام کے ذریعے لی جائے اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے بلکر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اس کو سمجھانے کے لیے بتا دوں گے سمجھے ایک جھاڑ لگا ہے آپ نے عام کا سمجھے وہ جنگلی تھا جنگلی آم کیونکہ اس میں سے نکلا اب اس میں جو ہیں آپ نے ایک کلمی لگا ہے کلمی وہ کہتے ہیں کلم جو ہیں آپ اس کا کلم لائے وہ اس میں لگا دی اس میں پیوس کیا جاتا ہے جو اس کے بارے میں جانتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ جنگلی ہے جھاڑ لگا ہے کیا تھا وہ جنگلی جھاڑ لگا ہے جنگلی آم کا جھاڑ تھا چلیے لگا دیئے وہ اب اس کے اندر کیا ہے کہ وہ کار دیئے جب اگا وہ کار دیئے اور ایک کلمی لے کے آئے آپ اس کا کلم لے کے آئے اہلے کہ آپ اس کے کلم لے کے آئے اس لئے کہ اس کو کلم کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ہول کرتے ہیں اس میں لگا کے نہ اس کے اندر گھوبر بھول کرتے ہیں کچھ وقت کے واقع کیا ہوتا ماجم میں کہ وہ جو جنگلی جو جھاڑتا وہ دوسرا آم کا جو جھاڑتا اب اس کے اندر کلمی جو پیوس ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اس میں کلمی جو ہے وہ پیوس ہو جاتا ہے ہم حیزی تھے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کیا ہوئے ہم ناپاک تھے ہم غندے تھے ہم جنگلی تھے وہ بطوا تھے تھے بطو تھے لیکن پیر نے کہا کہ کلمی کی کلم لگایا یہ کلمی کی کلم لگایا کلمی کی کلم لگایا اور کلمی والا بنا دیا اب کلمی والا بنا دیا یہ کلم لگتے جارہی ہیں کیا ہوتی ہے یہ کلم نبی نے لگایا کلم moonہ کلمہ سے لائے عرش آزم سے لے کر آئے اور لگا دیا اور میرا نبی جو ہے نا پھر جب زمین پہ آیا کیسے تو سیدنا آدم اسلام کی پشت پہ سوار ہو گیا پھر منتقل ہوتے چلے گئے کیا ہوتے گئے سفر جاری تھا کیا تھا سفر جاری تھا آدم اسلام کی توبہ کس کی وجہ سے قبول ہوئی کہ حضور کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پار کیوں میں حضور کی وجہ سے سمجھ میں موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول کیوں ہے حضور کی وجہ سے چلتا گیا سلسلہ کیا ہوگیا اور آخر میں جس کو آنا کا ہوا ہے کہ محمد آ گئے ہیں محمد آ گئے ہیں کیا ہو گئے ہیں آپ کی آنے سے پہلے آپ کی باہر آ چکی تھی فضاء آ چکی تھی اور ہر نبی رحمت والا تھا اور آپ رحمت اللہ العالمین بن کے ہیں کیا بن کر آئیں رحمت اللہ العالمین بن کے آئیں اور ہم لوگ مناتے کیوں ہیں معلوم ہیں ہم لوگ نے اس کا نام رکھا عید عید لفظ بنتا ہے موز زہن جو بڑا بہا بہا پلٹ گیا ہے ویسے تو ہمارے لئے ہم تو ہر سانس میں عید ملاتون نبی منہ رہی ہیں ہر سانس میں کیسے تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی بارہ ربی لگوں کب ہوئی اور آپ کا وصال ہوا بارہ ربی لگوں آج ہی کی دن آج ہی کی دن جو ہے آپ پیدا ہوئے اور آج ہی کی دن آپ کا بارہ کو آیا بارہ کو گئے بارہ کو آیا بارہ کو گئے بارہ کو آیا بارہ کو گئے بارہ کو گئے بارہ کو آیا بارہ کو جارے ہمارے پاس تو رکھا ہوئی ہے بارہ بارہ ٹ likerdان لا 103 میں بارہ ہرے İstanbul میں بارہ آرا سمجھ میں ہے لا facilities mourنbok محمد صلات اللہ علیہ وسلم Getting متوسdu نیرف میں محمد صلات اللہ علیہ وسلم میشہ ایک سارے جو قلما تاستے ہیں اس میں اللہ پاک و عسیل پاک wont world اس لئے ہم کہتا ہے گوست پاک خاجہ پاک تو پاک کس نے کیا ارے اللہ اس کا رسول نے آگیا تو پاک اور جن تک نہیں پہنچا وہ پاک کہیں وہ کدھر پاک ہیں جن میں آگیا پاک گوست پاک کا مطلب کہ انہائے ویڑے تو دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ تیبہ نے آپ کو پاک فرماتی ہے اس میں دو پاک ہسکی ہیںarett اللہ پاک اور ایک رسول پاک कی ہے؟ اور ہمارے کو یہ یک زیادہ جائے رسول مطلب بھیجا ہوا اور رسول مطلب بھیجا ہوا کہ اللہ کسی کا اللہ کسی کا مطلب ہے مہمبت رسول اللہ کہ وہ رسول ہے بس وہ بھیجو کو ہمارے بھیجو میں دانی کو مجد کیتے ہیں بس ہم نے برسوں سے اسی بھیجو کو بھیجا ہی تھی بھیجے کے نیے بھیجو اس کا مطلب کہ بھیجا ہوا گئے اگر بہج آگا پہلے گا سمجھ دو کہیں تھا تو بھیجے ہوں گے بھیجے میں آکے بھیجے میں کبھی نکلے گی نہیں ایسے ہیں تو حقیقت کی معنی تو سمجھنا ہوگا کیا کرنا ہوگا حقیقت میں اس کی معنی تو سمجھنا ہوگا کہ حقیقت میں رسول کے کیا معنی ہے محمد کے کیا معنی ہے تو حقیقت میں سمجھ گئے تو پھر ہر سانس میں جشنِ ملاد النبی ہے اس لئے اس کا نام ہی رکھیا ہے جشن ملاد نبی ہے اس میں فلانہوں نے جوماًalet میں کہتا ہے اس میں ملاد نبی propag یا اور چل ق ملد نبی ہے کیا ہے؟ ملاد نبی ہے ملاد نبی ہے اب آپ یہ ملاد نبی ہے عید ملادہ نبی ہے نی ملاد نبی ہے نبی سے ملنے کے لئے بیٹے ہیں نبی سے کون ملائے گا مجھے دیکھا اس نے حق دیکھ لیا ہے مجھے دیکھا ہی ناУ اب جے لے ہی دیکھ رہا تھا اور یہ یہاں دیکھنا ہے نبی کو دیکھنے والے کو صحابہ ہی کہتے ہیں بھی Έ Lazen نبی کو دیکھنے والے کو نوی نبی نے دیکھنے والے کو کہتے ہیں اگر ھکبکر نے نبی میں دیکھا عمر نے نبی میں دیکھا اسمان نے نبی میں دیکھا مولای کائنات نے نبی میں دیکھے تخاتذائے کہ زہ лич睡 sit اپنی حق ہے حق ہے ابو جہل دیکھ رہا تھا نہیں دیکھا یہاں نہیں دیکھ رہا تھا سب دیکھ رہے تو کفار کی کفار ہی رہی اور مہا پیار لوزہ ازل میں کیا ہوا شیطان نے آدم کو دیکھا اس میں سجدہ نہیں کیا شیطان نے آدم کو دیکھا دیکھا تو آدم کو دیکھا کو میں کیا ہے ملو میں وہ دیکھتا کہ مٹی سے بنے پانی سے بنے اندر سب کچھ ہے وہ قوم ہے آدم کو دیکھنے میں کس میں ہو آدم کو دیکھا ہوئے آدم میں دیکھتے ہیں پھر سب کو نظر آگے ہوگا حق ہے حق ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو یہ دیکھا کہ مٹی پانی سے ایسے بنے ایسے بنے ایسے بنے سمجھے ان کو ایسے بنے اور وہ کیسے بنے اگر دیکھ لیا ہوتا تو پھر کیا بات دی تو یہاں ایک ہی صرف ہے ایک فرق کھلی یہاں ہے کیا شریعت و طریقت میں کو اور میگا فرق ہے یہاں پہ اندر چھاکا جاتا ہے کیا ہے اندر چھاتنا سکھا جاتا ہے یہاں تو پری سے دیکھ لوگے آپ یہ زاہید سب دیکھ رہے گے آج ہی آج ہی آج ہی لو زاہید بن کے تو سب موجود ہیں آج ہی تو کیا شیطان آبی زاہید نہیں تھا کیا اس سے بڑا آبی کو زاہید کون تھا اس کی جیسے عباد کرنے مالا کون تھا مگر کیا ہوا اس نے بھی کو میں دھوکہ کھا گیا کو میں رہ گیا تھا تو کو کی ٹو میں چلے گیا ہو حالانکہ پروپیسٹر آف انجیل تھا ہو کیا تھا ہو اس کا اپوائنٹمنٹ کرنے والا اللہ تھا سوچو اس پر ڈگری کیسی ہو تمہارے کو تیک کولیج میں ڈگری کیلئے کتنی مجماری رتی دیکھو کتنے چیکنگ ہوتے کہ تم اتنا پڑھا سکتے ہو کے نہیں تمہارے اندر اتنی ایویلٹی ہے کے نہیں یہاں پہ اتنے بڑے بچے ہیں کیا تم پیسٹیوار کو پڑھا سکتے ہو کے آن تم کتنے لازتک کتنے کو پڑھا سکتے ہو جب ایک دم اونچی ڈگری پہ گیا تو پڑھنے کیا تھا جو اتنے علم آلے تھے ان کو پڑھانے کیا ہوگا تو سوچوں کیا تھا ہو پڑھرسر آپ انجیل تھا ہو کیا تھا ہو اور انیورسٹی آف گوڑھ تھی ہو ہاں تمہارے دھوڑی انیورسٹی تھی ہو ہوتا اللہ انیورسٹی پڑھاتا تھا ہو وہاں کا پند کیا ہوگا تھا ہو سادرول مدرس تھا وہاں چیفتا ہو وہاں پڑھانے والا پھر سمید کتنا بڑھا ہونے کے باڑھنے کیا ہوگا کیا ہوگا اب یہاں تو چار پیچ پڑھے نہیں چار پیچ پڑھتے ساتھ چلو 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 کیا ہے پھر تو بھی کیوں نہیں ہے موٹھی میں داڑھی آرہے ہیں لوگوں کی داڑھیوں کو موٹھی بکنا شبکیا چار ہلما آتا نہیں ہے اس کی داڑھیوں کو موٹھی میں لانے کی جوش کرتے ہیں اس کی داڑھی موٹھی میں آرہی ہے کہ نہیں ہے دیکھنا کیا ہے ان کے باتین کا سمجھنا ہی مشکل ہوگا جو کہ ساہر میں گناہگار مذہر آتے ہیں اگر میرے نبی پاک سلسل میں یہی دیکھا ہوتا تو وہ ایک بھی سائب امان ڈاکٹر کیا کرتا ہے معلوم ہے وہ مریض سے نفرت نہیں کرتا اس کے مرز سے نفرت کرتا اگر داکٹر مریض سے نفرت کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا تو ڈاکٹر اس کے مرز سے نفرت کرتا ہے اور مرز سے نفرت کرنے کے بعد کیا کرتا ہے اپنی علم اور اپنی حکمت اس کے مرز کو دور کر کے اس کو شفا کر دیتا ہے اس کو اس مقام پہ پہنچا جاتا ہے جب وہ خود بھی حکیم بن جاتا ہے میرے نبی جو آئے تھے تو کئیسے لوگ تھے اگر آپ وہاں کا ریکارڈ اٹھا کے تیکھو گے مکہ موزمہ کا ان کے ریکارڈ اٹھاو گے تو آپ کو پتا چلے کہ کئیسے تھے سمجھے اور کئیسوں کے بیچ میں بھیجا گیا تھا ایسے ویسے بھی نہیں تھے اپنے آپ کو وہ عرب کہتے تھے چیہ کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم عرب ہیں ہم عربی ہیں سب عجمی ہیں کیا ہیں وہ اپنے سامنے تمام کو عجمی کہتے تھے کہ ہمارا سامنے کوئی بھی بول نہیں سکتا ہے ان کے بیچ میں بھیجا گیا ان کے بیچ میں بھیجنے کے بعد پھر قرآن نازل فرمایا جانا ہے تو ایسی معمولی بھی نہیں تھا دلکھوں نے شیر شاہری سمجھ لیا تھا نے اپنے دلکھیں اس کو یہ سمجھتے لیسی آپ سورے کاؤسر کو لٹکا دیا لائے چوتہ شیر شاہر ہے تو لائے چوتہ شیر لگائیے انہا آتا انہا کل قوسر فصلی ربی گوانا انہا شانے کا حضب تر لگا دیا یعنی عرب کے اندرے کو تذکور چلتا تھا کہ کسی کا اگر ایسا شیر ہوتا لگا دیا اس کے مدد مقابل اگر کوئی آگے تو اس کا شیر لگے گا اس سے امچا حضب شیر ہے تو نبی نے لگا دیا لگا کے بتاؤ لاؤ سمجھیں لائے کنی سمجھیں لگا دیا سمجھیں لگا دیا لائے کنی اس نے ملایا کسی بشار کا کلاب نہیں ہو سکتا اس نے کسی بشار کا کلاب نہیں ہو سکتا تو بات کیا دیا میرے نبی بولتا ہے کہ فتر موم ہو جلتا سارے فتروں پہ نہیں آتے اس تو فتروں پہ آتے دی کیا بات اور آج بھی میرے نبی نقش جس کو چھئیے وہ اپنے قلب کو موم بنائیں جن کے قلب موم بن جاتے نبی کی نقش ان کے قدم مبارک اور پھر کنکریوں نے کلمہ پڑھا نبی کنکری کو کلمہ پڑھانے کیا سکتا ہے کس کو آئے تھے ہاں مطلب سمجھے کنکری کو تو باجوں میں رہو آپ اس کی حقیقت کو سمجھو کیا سمجھو ایسا ہوا کہ ابو جہل اپنے ایسے فیور ایسے سپوٹر ایسے سپوٹر کو لیا جو کبھی جو اس کی مٹھی میں تھے مٹھی میں تھے کہتے ہیں یہ مٹھی میں ہے یہ سمجھ نہیں شوہروں کو اپنے مٹھی میں کر لو یہ تو شوہروں کو اپنے مٹھی میں کر لیا تو یہ ہمارے ہیں کہا یہ کسی کو مٹھی میں کر لینے کہا سمجھ میں آئے ابو جہل ایسے کو لے کے آئے جو اس کی مٹھی میں تھے جو اس کے ایک بولنے کے اینج ہلتے نہیں تھے ایسے کو لے کے آئے بہت 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 بڑے آلیوں پاسل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کر آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق پیش کی تو وہ سلینڈر ہو گئے کلما پڑھنا شروع کی کلما پڑھنا شروع کی سمجھنا ہے کلما پڑھنا جب شروع کرتی ہے اسی کو کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنکریہ تھی تو جب نبی نے بھے گا تو وہ کیا ہو انہیں بلے اقیق من گئے انہیں وہ حقیقت کی مقام پہ آگئے کیا بن گئے وہ حقیق بن گئے انہیں حقیقت کی مقام پہ وہ آگئے اور کیا ہوا کلما پڑھ دی کیا پڑھ دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنکریہ کلما نہیں پڑھتے آج ہم پڑھتے کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ تعریف کرتا ہی ہے ہمارے سماعت میں نہیں آتا ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہاں نے کلمہ پڑھانے آئے تھے اور پڑھا ہی رہے نا اور یہ دھیان رہے کو کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے بلکہ کلمہ کو سمجھنے والا مسلمان ہے جو نے کلمہ کو سمجھ لیا وہ اہل احراب جانتے تھے کہ کلمہ پڑھنا ہوتا تھا وہ پڑھ لی ہوتے ہیں کلمہ پڑھانا مانین ہے کلمے کو سمجھنا ہے کلمے کو سمجھے گا کن سمجھا گا کون سمجھنا ہوسنا لا کے کیا مانی چلا لا کے کیا مانین کلمے میں نہیں تو کون کہ یہ الہ سے اس میں ہے اللہ تراغillary کلمہ اس دور ھائت سمجھے當 ت vampیمہ برنہ آخری وقت میں آپ کو یہ سپورٹ نہیں کرے گا اسی لئے کسی پیرے کامل کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ہم لوگ ایک مثال لے کے سمجھاتے اگر آپ کے اببہ ڈاکٹر ہے یا کسی کے اببہ ڈاکٹر ہے کسی کے اممہ ڈاکٹر ہے اس کا بچہ کیا ہسپٹل میں آکے ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے آپریشن کر سکتا ہے کیوں اس کا ماں باپ کو ڈاکٹر ہے نا تم بولو کہ اس کے ماں باپ ڈاکٹر ہے کیونکہ وقالت میں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے تو اس کو وکیل بنا پڑے گا تمہارے ماں مسلمان ا شکریے تمہارے باپ مسلمان ہیں اچ � usلمان ہیں موسلمان بننا پڑے گا یہ دھیان رہو تمہارا مسلمان ان کی ت asi کو مسلمان مناتے کیا نہیں آپ بنا تو تک ایسا بناتے آپ اس کا گواب بنتے آپ کچھ کرتے ہیں وہ وکالمہ پڑھایا جاتا ہے اس کے گواب بنتے ہیں اگر وہ ایسی کینشی لے کے آجائے تو کیا ہوگا تم کروار ہوئی کہ اپریشن ارے بھائی تو ڈاکٹر بن پہلے وہ اسی طرح ہم کو بھی کیا کرنا ہوگا مسلمان بننا ہوگا لیکن ہمیں مسلمان بننا آسان ہے ہمارے لئے کوئی دعویٰ تو کرنا ہوگا سمجھانے والا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ترجمہ کیا پڑھتے کلمے کا کہ نہیں معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نہیں ہے کیا ہے ہے نہیں ہے ہے اور ہی میں فرق ہے ہے اور ہی میں فرق یہ دیاں دکنا ہے جو اردو جانتا ہے ہے ایک ہے کہ اندر جو نون بننا نہیں اور ہی میں نون بننا ہے یہ دیاں دکنا ہے ہے اور ہی میں ہے مگر نون بننا کے کس کے ہیں اور ہی میں نون بننا ہے کچھا ہے یہ نون بننا چھوٹا نہیں ہے وہ پڑھا ہےія